بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تعلق سرد سو بیسا آئے پشاور ٹیلیویزن کھانا پانجے فنہ جی شروعات کئی مزہ جی حوالے سا ملک جو تمام بڑو نالو آئے اب میں بولوں کے نہ بولوں جو کردار تمام بڑو کردار فنہ جی حوالے سا آئے ہن پانجے مزہ جی وسیلے پانجے فنہ جی وسیلے پانجے کردارن جی وسیلے ہن ثقافت جی ملک جی آئے ہن ثقافت جی حوالے سا پاکستان جی ثقافت جی حوالے سا انہ تمام گھڑوں پان ملائے ہوا ہے خاص کریں مزہ جی حوالے سا انہ جی کردار مانہ ان کھاں کنے بھی نہ تھا وسیلے سا گن انہ جی کے لفظ بولی ہوا کنے کون دیسے گے تمام سٹر ملک جو اداکار آئے لیجنڈ آئے رائٹر بھی آئے ڈائریکٹر بھی آئے شاعر بھی آئے حرفاں مولا شخصت آئے یقینت ہوا سمجھی آؤں دو اجیسان میمان آئے افتکار کے اثر افتکار بھا ہوا جی مہربانی جو ہوا جیسان پرگرام ملائے وقت کڑیو آؤں کے سندھی تکا تھوڑی گھنی مشکل ساں اچھے پئی آئے آؤں اردو تو ماشاءاللہ تمام سٹری گالا ہے اوپیا کہ اوپیا آؤں جی مہربانی جو آؤں اجیسان پرگرام میں آیا ہے آؤ دھرتی چینل کی آپ لوگوں کی بڑی مہربانی کے آپ لوگوں نے یاد کیا اور پہلے تو میں یہ کہوں گا مجھے آؤ چونکہ آتی نہیں ہے سندھی اور دوانے بہت سے آتی ہیں لیکن سندھی نہیں آتی میں پہلے تو یہ کہہ دوں کہ دھرتی واسن کے افتخار کیسر جو سکھا بھرے سلام ہے ماشاءاللہ سندھی تو آ رہی ہے آپ کو یہ ہاں لیکن اس کے لیے پھر یہاں پہ بس وہ البتہ رہا ہوں یہاں پہ لیکن وہ توجہ نہیں دی اس طرف اور نہ آج سندھی بھی بول رہے تھے جس طرح میں نے ایک تمہارا ہی پلے تھا پشاور میں پی ٹی وی نے کیا تھا کالا دھپٹا تو اس کے ڈیلاغز مجھے آج بھی یاد ہیں ٹھیک ہے ایک جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ اچھو اچھو اللہ وسایا اللہ وسایا ٹھیک پھر ایک جگہ کہا تھا میں نے وے باطن فاروق ایر آپ نے وہ ملکے پھر ایک جگہ میں نے باطن سے کہا تھا ہٹی ون مجھے رستے کھا ہٹی ون مجھے رستے کھا اور جذباتی ہاں بڑا جذباتی سب ہو کر تارک جمال کے ساتھ مجھو نارو بے بور اللہ ہے ایک زبادہ کاسٹ تھی اس ڈرامے میں ایک وہ ظاہر ہے بہت اچھی کاسٹ تھی اور بڑے مزید اور میں ایک حال میں پشاور ٹیلیزن پہ وہ پہلا ڈراما تھا جو سندھ کے کلچر کے حوالے سے میرا لکھا ہوا ڈراما تھا بارات نے یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ حیران رہ گئے ہیں کہ پشاور سے سندھ کے کلچر پہ ڈراما ہو رہا ہے اس میں پھر پوری جیوری نے فیصلہ کیا تھا پھر ٹی وی کی ایوارڈ بھی میری نامینیشن ہوئی تھی پی ایم آیا پی ایم نے مجھے وہ دی مبارک بات دی پشتوں میں کہتے ہیں زیرہ کہتے ہیں میرا تم پہ زیرہ ہو گیا ہے یعنی میں بس اب جو مانگوں گا تم مجھے دو گیا میں نے کہا بلکل کیا ہوا ہے کہ اس طرح ایوارڈ جو ہے تو پورے پاکستان میں پاکستان میں بھی ڈیٹر تھے ان میں میرا نام سر فیرت تھا باقی کسی کو سات کسی کو پانچ کسی کو چودہ کسی کو آٹھ اس طرح ووٹ ملتے رہے مجھے ایکیس ووٹ ملے تھے پوری جیوری میں سب سے زیادہ تو آپ نے مزا کے حوالے سے تو بہت اپنی بڑی شناخت بنائی پچپن سے ہی چھٹی جماعت میں آپ فیلڈ میں آگئے ہیں یہ کیا حادثہ ہے اتنی جلدی چھوٹی ایج میں آپ فنی دنیا میں آگئے ہیں بس شروع سے ان چیزوں سے وہ تھا فلمیں شن میں دیکھتا تھا ٹھیک کبھی محمد علی کی فلم دیکھنا ہوں تو کبھی کس اور مجھے یہ دس ڈوز والی فلمیں بڑی اچھی لگتی تھی میں اپنے ریج تلواریں بھی بناتا تھا ضد کر لیتا تھا ماں سے کہ نہیں مجھے لکڑی کی تلواریں بنا کے دیں یہ کرنے رو کرنے گھر کے وہ کوئی بھی لمبی سی لکڑی ملکی تو تلوار آپ نے بنا دی لڑنا چھو کر دیا اور کبھی دروازوں کے ساتھ اور کبھی کیڑکیوں کے ساتھ اور کبھی کوئی عجیب سا معاول تھا اور بس ایک شوق سا تو جب انوال خواجہ صاحب ہمارے سکول ہے ان کو آرٹسٹ چاہیے تھے اور نندارہ ایک پروگرام ہوتا تھا سیونٹی ون میں چکلالہ میں تو جب پرنسپل کے پاس ہماری سکول کہتا ہے انہیں کہ میں ایک آدمی آپ کو دے دیتا ہوں میری بھی جان چھوڑ جائے گی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا کیونکہ بڑا شرارتی تھا بڑی ماریں بھی کھائیں سکول میں اچھا سکول سے نکل جاتے تھے مجھے پیراکی کا بہت شوق تھا تو پشاور میں چشمہ تھا اس کا نام تھا سخیدہ چشمہ سخیدہ چشمہ اور ایک پل تھی اسے ہڈیوں کی پل کہتے تھے کیوں کہتے تھے ہڈیوں کی پل اس کو ہم لوگ نہر اس نہر کے اوپر بنی تھی اور ہم لوگ اکثر نہانے کے لئے گرمیوں میں جاتے تھے تو سکول سے پہلا انگلیش کے پیریڈ اٹینڈ کیا اور دوسرے تیسرے پیریڈ میں تو خاک پڑھنا تھا پھر چیٹنگیں بھی کی پھر انفیرمین میں آ گیا اب نکل میں پکڑے گئے انٹر میں نکل کرتے ہو پکڑے گئے اور تین سال آپ کو سکول سے نکال بھی دیا گیا اچھا اس کے بعد پھر کچھ گھرے لیے ایسے کرائیسز آ گئے کہ پھر مجھے آگے میں نہیں بڑھ سکا نکل میں پکڑنے کے کیا واقعی ہے آپ کو کیسے پکڑے گا نکل میں وہ چیٹنگ کر رہا تھا چیٹنگ کر رہا تھا چیٹنگ بھی کر رہا ہوں اور پھر بدماشی بھی کر رہا ہوں کیسے بدماشی کر رہا تھے اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا تو کہتا ہے کوئی نہیں کر رہا میں نے کہا نہیں سارے کر رہے ہیں وہ دیکھو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان سے تم لوگوں نے روٹیاں کھائی ہیں میں نے تم کو کھانے والے نہیں کھلائے بس اتنی سی بات ہے لیکن یہ کریں گے تو میں بھی کروں مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں اس نے مجھے کون سم مکھن لگانا ہے اس وقت وہ چپ کر گیا جب ریتیلٹ آیا اور فیل ہو چکے تھے فیل کیا تین سال اگزیم ہی نہیں دے سکتا تھا تو میں نے کہا جب تین سال اگزیم نہیں دینا تو آدمی پھر کیا دینا پڑائی چھوڑ دیا پھر ذمہ داریاں پڑ گئیں اپنے پر پھر والدہ بھی مار ان کو سیونٹی تری میں آٹ اٹیک ہوئا تھا پہلا تو ان چکروں میں بس پھر کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا پھر سٹیج بھی کیے گانے بھی گائے پھر سارے کام ہی کرتا تھا شاعری بھی کی کیوں یہ سارے کام کرتا کیوں تھا کہ اگر ڈرامے میں کام نہیں ہے تو تو پڑتی تھی نا تو گانہ گانے میں نہیں ہے تو پویٹری پویٹری میں نہیں ہے تو سکرپٹ ڈراما لکھ لیا ونمن شو کر لیا کچھ بھی کر لیا پھر بیٹھ کے یہ دفنڈیم نہیں آتے گونگے اور میرے پھر ان کی زبان سیکھی اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں بہت نوازہ ہوا شکریہ اس کی ذات کا ہم کہتے ہیں ہفتہ اتوار پیر منگل بودھ جمعرات جمعہ ڈیفنڈیم نہیں کہہ سکتے اس بات کو وہ اشارے کیسے ہیں یہ ہفتہ ہے یہ اتوار ہے صدر کو بھی یہ کہتے ہیں صدر بزار کو بھی یہ کہتے ہیں صدر پاکستان کو بھی یہ کہتے ہیں اور اتوار کو بھی یہ کہتے ہیں اچھا یہ اتوار ہو گیا یہ پیر یہ منگل یہ بودھ یہ جمعہ رات بھیک مانگنا اور یہ جمعہ جمعہ گئے نماز بھیک پھر اسی طرح میں ان کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں تو اب اسی طرح پھر یہ جو شہروں کے نام ہے کراچی کو یہ یوں مجھے کہتے ہیں کراچی کراچی جا رہا ہے کراچی جا رہا ہے جو پڑے لکھے ہیں لاہور لاہور کم نا یہ لاہور کیا ہوتا ہے اس کا مقصد کے بعد؟ یہ اشارہ L ہے نا لہور اور جو ان پڑے ہیں لاہور مجھے کا اشارہ کرتے ہیں مجھے کا اشارہ کرتے ہیں لاہور پھر یہ پنڈی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ پنڈی ان پڑے اور پڑے کے لوگوں کیا مقصد ہوتا ہے؟ نہیں اس میں کچھ مقصد نہیں ہے بس یہ اشارہ انہوں نے رکھا ہے یہ کیوں؟ کوئٹا یہ فیصل آباد اس کا کیا مقصد ہے؟ گھنٹا دکھا رہے گھنٹا دکھا رہے گھنٹا گھار ہے نا وہاں پہ بڑا مشروع اور کوئی مقصد تو نہیں ہے اس کا کوئی؟ نہیں بس گھنٹا گھاری ہے گھنٹا گھاری ہے پھر ساتھ میں اشارہ بڑے عجیب سے کرتے ہیں؟ پیشاور کا پتہ کیا کہتے ہیں؟ پیشاور کیا کہتے ہیں؟ نسواری 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 کیونکہ نسواری اتنی زیادہ چلتی ہے کہ پیشاور ہے آپ کے علاقے میں نے ایک گنگے کو کہا میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو مجھے پہلے آگے سے یوں کرتے ہیں؟ یہ ٹی وی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں ٹی وی پہ دیکھا میں نے کہا چھوڑو میں نے کہا اس کو تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں باورچی تھا کہتا ہے مرغیں کٹ مرغیں کٹ کے پکا لیتا ہے کٹ کے پکا لیتا ہے آپ نے پہلے سمجھو مجھے کٹنے والا کوئی چلتے ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا چکر ہے اس کا تو چونکہ میں تو جانتا ہوں ان کی زبانوں اچھا میرے ساتھ بولتے رہتے ہیں گپ شپ لگتی رہتی ہے تو وہ پھر میڈیا میں بھی ہمارے بہت کام آیا اکثر ڈراموں میں بہت بہت سٹیجیوں میں بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں مزاگ کر لیتی ہیں ایک اور چیز میں اکثر وہ کرتا رہتا ہوں واش کرتے رہتا ہوں لوگوں کو یہ آپ کے کیمرمن بھائی ہیں یہ کھانا کھا رہتے ہیں اب یہ کھانا کھا رہتے ہیں اب یہ نہیں مجھے یہ نہیں کہتے کہ آئیں کھائیں نہ آپ کو کہہ رہے ہیں نہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں کھانا تو شروع کر دے ہیں نہ آپ یہ کرتے ہیں دیکھ تو نہیں رہا دیکھ تو نہیں رہا اسی طرح مختلف لوگوں کی عادتیں ہیں پھر ہر چیز کو بس چونکہ ہمیں ضرورت پڑتی تھی ایسے کی ضرورت تھی وہاں گھر میں بیماری ہوں ٹھیک ہے تو اس صورت میں پھر جس کی آئی نکل اتار دیا آپ نے نکلیں اتار رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیوں نکلیں اتار دیا نکل تو آپ اتارنے کے ماہ رہے ہیں اسکول سے بھی نکالے گئے اسکول میں استادوں کی نکل اتارتے ہیں آپ کو مار پیٹی بھی ہوتی رہی آپ تو وہ ماہر ہیں بچپن سے جس کام میں جس کام کے لیے پڑھائی کو چھوڑ دیا ہے اب اس کام کو کیسے چھوڑیں پہلی بچ نکل کا کسی اتار رہی بچ پر جوتے پڑے ہو جس پہ وہ کب پڑے آپ پہ یہ ہمارے محلے میں ایک تھا خدا اس کو بخشیت تفوت ہو گیا اس کے ساتھ ایک اس کا بیٹا تھا اتنا سا وہ بیٹا اس کا اگر ہاتھ چھوڑ دے نا بس اس کو نہیں چھوڑتا تھا اس بیٹے کو لالو اس کا نام تھا تو جو ہی کہیں پہ کھڑا جاتا تھا بڑا شریف آدمی تھا بڑا عزتدار آدمی تھا خدا اس کو جنت نصیب کرے تو جب بات کرتا تھا نا تو اس میں بات میں کہیں اشارہ آئی ہے وہ کیا حالہ گناہ تو وہ ہاتھ بیٹے کا چھوڑ گیا پھر جو کرنا تھا تو جب یہ گزر تھا تو میں کہتا تھا ہے نا تو پھر ایک دو دفعہ تو خیر اس نے یعنی نہیں سمجھا تیسری مرتبہ وہ سمجھ گئے کہ میں ہی گزرتا ہوں تو یہ کرتا ہے چکر کے ہاں اس کے نا کرتا تھا بیٹے ہوں یوں کر کے بیٹے کو پکرتا تھا نا کہ یعنی ہاتھ نہیں چھوڑو اب جب گزرے تو ایک دوست وہاں کھڑا ہے دوسرا وہاں تیسرا وہاں بیج میں ہم بھی کریں تو در سے دوسرا کہتا ہے تیسرا در سے آن پھر گالیاں بھی سنتے تھے گالیاں بھی سنتے تھے اور اتنا مزہ آتا تھا وہ گالیاں دیتے ہم ہستے تھے نکل اتار میں آپ نے پاکستان کے کسی سیاستدان کو بھی معاف نہیں کیا اپنے مختلف ڈراموں میں پروگرامز میں اور ہم نے بولو میں تو آپ نے پاکستان کے اس وقت کے صدر پاکستان سے لے کے کسی کو معاف نہیں کیا وہ کس کس کی آپ نکلیں اتارتے رہے ہیں اور کس طرح اتارتے رہے ہیں دیکھیں اب آپ کے جو وہ ہیں سیاستدان ہیں ان کا تو خیر ایک سیاستدان نکل پہ بھی آتے ہیں مگر ایک بریک کے بعد آکے کو بہت سائے نکلیں دیکھنی ہیں ہم نے آپ کی سیاستدانوں کے حوالے سے مگر وہ چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین ہم اسازہ کرنا ہے افتکار کیسر کھوڑا سار گالیوں کا بھی ہوں مزہ آجی حوالے ساں فنجی حوالے ساں پر ایک ادنی بریک آپ ہوئے موسیقی